بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نادر علی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر بھٹیز ہیلکیئر کلینک آج کی یہ ویڈیو پیٹن دوائیوں سے الائٹ شیریز کی ایک ویڈیو ہے اس میں ہم ذکر کریں گے بہت ہی فرمائش کی بہت سارے میسجھ آتے ہیں اور ایس ایم ایس واتس اپ وغیرہ کالیں آتی ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں انفرمیشن دیں حالانکہ یہ اتنی بڑی اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے لیکن یہ کامن بیماری ہے خصوصا نوجوانوں میں وہ زیادہ پریشن رہتے ہیں تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو پیٹن دوائی بتا دوں تاکہ آپ کو بغیر کسی تکلیف سے یونانی اسٹور پہ جائیں یا مہومیپیتک میڈیکل اسٹور پہ جائیں وہاں سے خرید کر اور اپنی تکلیف کا اضالہ کریں تو چلتے ہیں آج کی جو تکلیف ہے یعنی بیماری ہے اس کا نام ہے ذکاوت حص بہت ہی کامن بہت ہی کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہ ایک مسینڈ اف ٹوٹ بی جسے ہم کہیں وہ بھی یہ اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں اور میں نے اس کے ویڈیو سیریز ایک بنائی تھی تین ویڈیوز تھی ان میں مردانہ کمزوری کے بارے میں غلط فہمیاں اگر آپ وہ بھی دیکھ لیں تینوں سیریز دیکھ لیں تو کافی انفرمیشن ہوگی آپ کو تو اس کے بارے میں جاتے ہیں ذکاوت حص کیا ہے بہت ہی چھوٹی سی اس کی ڈیفینیشن ہے یہ ایک ایسی کافیت ہے جس میں جنسی آزاگی حص بڑھ جاتی ہے اور جو میرا اپنا تجربہ ہے اس کے مطابق میرے اپنے تجربے کے مطابق یہ آساب جب کمزور پڑ جاتے ہیں تب یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے اور وہ آساب کیوں کمزور ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں جو نیچے لکھی ہوئی ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے جیسے کہ جلک کے جلک کے مطلب مفترمیشن یعنی ہاتھ کا استعمال کسرت اعتلام اعتلام کا زیادہ ہونا اگلام بازی یعنی لونڈے بازی سرت انزال اور شہوت کی کمی کے مریض یعنی ایسے مریض جن کو شہوت کی کمی انہیں بھی یہ آرزہ لائے کو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پیٹ میں کیڑے وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر جو اس کی میرے تجربے میں آئی یہ چیز وہ یہ چیزیں ہیں تو جب یہ ساری مثلا آدمی اگر ہاتھ کا استعمال زیادہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی کمزوری بڑھتی جاتی ہے آسا کمزور بڑھتے جاتے ہیں اور وہ جو حصے ہماری یعنی جو مردوں میں گلینڈ ہوتا ہے پرفٹڈ گلینڈ اس کی وہ حصے بڑھ جاتی ہے اور آگے دیکھیں گے اس کے بارے میں علامات میں کیا کیا ہوتا ہے تو اس کی علامات ہیں تو وہ خاص میں بار بار تحریک ہونا بار بار اس میں تحریک ہوگی بار بار خیال ادھر ہی جائے گا تو یہ ایک سائیکل سا بن جاتا ہے یعنی پہلے تو یہ اس طرح نہیں ہوتا یعنی اس میں بار بار تحریک نہیں ہوتی یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آدمی زیادہ فہش جانے کے جو پورن ویڈیوز ہیں جہاں پکچرز ہیں زیادہ وہ دیکھتے ہیں آج کل کیونکہ یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ تو آج کل چھوڑے بچے بھی اس میں انوال ہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں جانے اگر ہم پچھلے وقتوں کی بات کریں تو وہ کتابی آیا کرتی تھی جس میں مطلب کہ تصاویر تو نہیں تھی صرف وہ تحریر ہوا کرتی تھی لیکن اس تحریر کو پڑھنے کے باوجود بھی یہ چیز ہو جاتی تھی ابھی تو یہ اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ وہ پون ویڈیوز آم جام ہو گئی ہیں ہزاروں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں تو جب آدمی وہ دیکھتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ حصص کی بڑھ جاتی ہے تو دوسری وجوہات بھی دیکھتے ہیں اس کی ہلکی سی رگڑ سے ہی منی کا نکل جانا یعنی یہ بھی علامت ہوگی اور کمزور اضلات آسات جیسے میں نے بتایا کہ یہ یہ پہلے نہیں ہوتا لیکن یہ اس عادت سے یعنی ایک تو جلک زیادہ مفتربیشن زیادہ کرنے سے اور دوسری پون یعنی فہش ہر وقت فہش کھالوں میں ڈوبا رہنا تو اس وجہ سے یہ آساب کمزور ہوتے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے طبیعت میں سستی کاہلی بڑھ جاتی ہے آگے کیا ہوتا ہے کہ دل کمزور ہو جاتا ہے اور دل گھبراتا ہے اور اس کی جو حمت ہے وہ کم پڑ جاتی ہے اگر آپ ایسے نوجوان کو کوئی کام اگرہ کہیں گے تو وہ کام بھی نہیں کرے گا سست بڑھا رہے گا اپنے کھالوں میں ڈوبا ہوا تو اتنی اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے سرچکرانہ یہ چیزیں ہیں ساری تو یہ ساری اس کی علامات ہیں اور آگے دیکھتے ہیں اس کی وجوہات دیکھتے ہیں وجوہات کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تو سب سے بڑی وجہ جو میری نظر میں ہیں وہ یہ چیزیں ہیں یعنی فوش لیٹریچر نگی تصاویر اور ویڈیوز فلمیں وغیرہ دیکھنا تو یہ پورن جو بھی آج کل ہے انٹرنیٹ بھی آویلیبل یعنی ننگی ویڈیوز یہ دیکھنا اور زیادہ دیر تک دیکھنا اور ہر وقت اسی کے بارے میں فوچنا اور اس میں اتنا ڈوب جانا کہ ہر وقت یہ ذہن میں چلتی رہتی ہے تو برحال یہ سب سے بڑی وجہ ہے فوش کیا لگی بھر مار اچھا یہ چیز اتنی بڑھ جاتی ہے کہ میں بتا نہ بھول گیا کہ کچھ لوگ مجھے فون کر کے بتاتے ہیں کہ ہمیں جب ہم کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں یا کسی عورت سے بات کرتے ہیں بھلے فون پہ بات کریں تو ہمارے قطرے نکل جاتے ہیں تو یہ ذکاوت حصی کی علامت ہے یعنی اتنی حصہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ صرف جن سے مخالف کو دیکھتے ہی یا اس کی آواز سنتے ہی تو وہ اس کی جو بیک گراؤنڈ میں یہ فلمیں ہی چلنے لگتی ہیں دیکھا جائے یعنی اس کا جو لا شعور ہے تعدل شعور ہے وہ ایکٹے ہو جاتا ہے کام کرتا ہے تو اینیوے یہ چیزیں بتانا میں بھول گیا تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں یعنی یہ علامات بھی ہوتی ہیں کہ کسی بھی عورت کو دیکھ کر یا اس کی آواز وغیرہ سن کر اور یہ کتری وغیرہ نکلنا یہ بھی علامات ہے زیادہ گرم کھانے لیکن یہ شروع میں تو اتنا پریشان نہیں کر دے زیادہ گرم کھانے جیسے کہ میں نے بتایا یہ برحال میں نے بکلیٹ سے جو آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں جو نسخہ وہ بتا دوں میں آپ کو وہ دوا کھانا حکیم اجمل کا نسخہ ہے انہی کے لٹریچر جو ملتے آئے ہمیں ڈاکٹرز کو تو اسی میں سے یہ تھوڑی سی انفرمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں تو زیادہ گرم کھانے جب یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے تو پھر تو اثر کرتے ہیں پھر پرہز کراتے ہیں ہم لیکن اگر آپ اتدال میں کھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے علاج دوا کھانا حکیم اجمل اب یہ جو علاج میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ دوا کھانا حکیم اجمل کا ہے میں نے اپنے ذاتی طور پر ایسے پریکٹس میں نہیں چلایا لیکن ابھی مجھے ضرورت پڑ گئی تھی اجمل کی دواوں کی جب میں ان کے شاپ بھی گیا جانے ان کا جو آؤٹلیٹ ہے کہہ لیں یا یہاں کی جو فرنچائز ہے وہاں پہ گیا تو انہوں نے مجھے بکلیٹس پہ گرابی دیئے تو اس میں یہ جب میں نے لٹریچر پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا یہ ویڈیو بنا دوں آپ کے لیے خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے جو آئے دن مجھے فون کرتے رہتے ہیں پیسج کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ تکلیف ہے اور یہ چیزیں ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنای ہے تو یہ دوائیں آپ کو دوا کھانا حقی مجمل کی ملیں گی اب اس میں صرف دو دوائیاں ہیں حبے مسکون ہے جو کہ دو گولی صبح دو گولی شام پانی کے ساتھ کھانی ہوتی ہے اور دوسرا تلہ ہے مقدر شریفی یہ تلہ دن میں تین بار وہ خاص پر لگانا ہے یعنی اس کا تلہ کرنا ہے ہلکے ہاتھ سے اور اس کو دو تین کتریس پر ڈال کے جہاں اس پہ آپ کے جب لیں گے تو اس پہ لکھا ہوگا ترقیب استعمال اس کی اس کو گور سے پڑھ کر دیکھ لیں یہاں آپ کے علاقے میں کیونکہ یہ دوا کر دیں گے ہمارے ہر شہر میں ہمارے اس طرح کے دوا کھانے کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم فری آف کافٹ یعنی مشورہ تو فری آف کافٹ کرتے ہیں لیکن ظاہر دوائیاں آپ کو پیسے دے کر خریدنی پڑیں گی تو اس طرح سارے ہم درد والے بھی اسے ہی کرتے ہیں تو یہاں تو آپ ان کے دوا کھانے پہ چلے جائیں اور وہاں پہ اپنا روبرو حوال دے کر اپنا علاج کروائیں اگر وہ نہیں ہے آپ کوئے علاقے میں وہ چیز نہیں ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں یہ ان کا اپنا جو نسخہ ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نسخہ ہے باقعہ دے جانے میں پریکٹس میں ہے ان کے تو وہ نسخہ ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اب یہ تصاویر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ حبِ مسکون اجملی جو ہے وہ اس طرح آپ کو دکھے گی اور تلا جو ہے وہ اس طرح ہوگا یہ ان کی تصاویر ہے اور ان کی اپنی ویب فیڈ سے میں نے لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر میں دندلہ سا لکھا ہوا ہے www.ajمل.pk تو آن لائن بھی ان کی سہولت ہے یعنی آپ فون پہ دو ان کی آن لائن سروس کام نہیں کر رہی لیکن کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ چلے جائے تو آن لائن بھی آپ یہ دوانیاں سے مانگوا سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اب اس کا پرہیز کیا ہے لال مرج گڑ پرہیز میں فرائیڈ تلی ہوئی چیزیں فاس فوڈ جو کہ میں ہمیشہ ہر بیماری میں بتاتا ہوں باہر کا کھانا چکن فوری چکن کہ رہا ہوں چکن تو کھا سکتے ہیں آپ لیکن یہ فرائیڈی جو جکن ہے بروفٹ ہے پیزا ہے تکہ ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ ان کو آپ آوائیڈ کریں کبھی کبھار کھا لیں مہینے میں ایک آتھ بار تو ٹھیک ہے لیکن تقریبا ہفتے میں دو بار تین بار تو یہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے یہ پھر زہر کی حیثیت رکھتے ہیں یہ چیزیں گرم چیزیں ہیں گرم چیزیں وہی فاس فوڈ میں آپ بھی آ جاتی ہیں مرگی کو گرم کہتے ہیں ہم مرگی کھا سکتے ہیں چھوٹا گوشت آپ کھا سکتے ہیں ہفتے میں ایک بار لیکن کم کھانا ہے اتنا زیادہ نہیں میں جو ریکمیڈیٹ کرتا ہوں تقریبا پورے ہفتے میں سو گرام آدھا پاؤ گی لگ بگ آدھا پاؤ ایک سو پچیس گرام آدھا پاؤ ہوتا ہے سو گرام ایک سو پچیس گرام آپ لے سکتے ہیں پورے ہفتے میں آہ چھوٹا گوشت مرگی اور مشلی باقی بڑا گوشت جو ہے ہم آہ منا کرتے ہیں آہ جب تک بیماری ہے تب تک تو منا کرتے ہیں اور مباشرت میں اگر شادی شدہ کوئی ہے آدمی اور اس کو یہ تکلیف ہے دکاوت ہے اس کی تو وہ مباشرت میں اعتدال رکھے یعنی کم جائے اور علاج کے دوران اسپیشلی وہ کم جائے جانے پندرہ دن کے بعد بیس دن کے بعد کوشش کرے کہ اس کو زیادہ یعنی وہی ہے فائیکل ساتھ چل جائے گا آہ جلک کی عادت اگر کسی کو ہے یعنی مفٹرابیشن ہاتھ کا استعمال ہاتھ کی عادت ہے ہینڈ پریکٹس جو وہ واتے والے ہیں اگر وہ چیز ہے تو اس کو ترک کر دیں تو یہ انشاءاللہ بیماری آپ کی ختم ہو جائے گی تو ویڈیو جہاں بھی ختم ہو گئی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبکرائب کریں اگلی ویڈیو تک السلام علیکم ورحمت اللہ